بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر اپنی فری کی ای کومرس ویب سائٹ چاہیے تو ہی یہ ویڈیو دیکھنا ورنہ اس ویڈیو کو آپ یہیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں ای کومرس کیا ہے ایمازون شوپی فائی دراز سب کے سب ای کومرس پلیٹ فارم ہے اور ان پلیٹ فارمز نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں آپ بھی اپنی ایک ای کومرس ویب سائٹ کرسکے اس کے اوپر اپنی پرڈیکٹ سیل آؤٹ کرسکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مہانہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما سکتے ہیں یا پھر آپ ویب ڈیولپر کی طرح ایک اچھی ای کومرس پروفیشنل ویب سائٹ کر کے کلائنٹ کو دے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی آپ مہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہم تو ویب ڈیولپر نہیں ہیں اور ہمیں کوڈنگ نہیں آتی تو آپ کا بھائی کس لیے ہے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم لے کے آیا ہوں اس کے اوپر نہ صرف آپ کو فری کی ای کومرس ویب سائٹ بنانے کا طریقہ سکھوں گا بلکہ لائیو آپ کو بنا کر دکھوں گا اور کوئی کوڈنگ اس کے اندر میں یوز نہیں کرنے والا ویڈاوٹ کوڈنگ آپ کی ویب سائٹ بنا سکتے ہو اس کے بعد چوائس آپ کی ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی پروڈیکٹ لگا کے سیل آؤٹ کروگے یا پھر کلائنٹ کو دیکھے اس کے ذریعے سے آپ مہانہ لاکھ روپے کماؤگے دونوں طریقہ کار آپ کے سامنے ہیں آپ جس طرح مرضی چاہیں پیسہ کما سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے لیکن ویڈیو کو آپ نے دہان اور توجہ سے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے پر محنت کرنی ہے جو شخص محنت کرے گا پیسہ وہی کمائے گا میں صرف طریقہ کار بتا سکتا ہوں رازق اللہ پاک کی ذات ہے رزق اس نے آپ کو دینا ہے اور آپ کی محنت کے عوض دینا ہے تو جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پہ جانے سے پہلے میرا آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا شکوا ہے اتنی محنت کے بعد آپ کے پاس ویڈیوز آتی ہیں اٹلیسٹ ایک کمیٹ کر کے بتا دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ ویلیوبل انفرمیشن شیئر کی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کہ نیا آنے والی تمام تار اپ ڈیٹس آپ کے پاس فری آف کاسٹ آتی رہے ہیں میری ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کا گھر چلا دے تو جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر میں آ چکا ہوں گوگل پہ آپ نے آ کے پینٹھین لکھ لینا ہے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی آپ نے وہ اوپن کر لینی ہے یا پھر اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے کلک کر کے آپ نے اس پلیٹ فارم کے اوپر آ جانا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سٹارٹ فری کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کر دیا کانٹینیو وید گوگل کر دیا جی میل کی آئی ڈیا آپ نے یہاں پہ لگا دی اور کانٹینیو پہ کلک کر دیا یہاں پہ آپ نے اس کی ریجسٹریشن کی ڈیٹیلز دے دینا ہے اپنی جی میل اپنا فیسٹ نیم اپنا لاسٹ نیم اپنا جو کنٹری ہے اس کا اور یہاں پہ آپ نے اس کی پرائیویسی ٹرمز کو ایکسپٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے بتا دینا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے آپ ایجنسی ہو یا کیا ہو آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے اگری دا پینتین یہاں پہ ترمیلن سرویسیز کو اگری کر کے آپ نے کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے پہ یہ آپ کو پینتین کی ڈیشپورڈ کے اوپر لے آتا ہے اور یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ لیٹس کریئیٹ یور سائٹ کہ یہاں پہ آپ اپنی فری کی ویب سائٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کو آپ یہاں سے مائیگریٹ بھی کر سکتے ہو اب مائیگریٹ کس طرح سے کرنا ہے مائیگریٹ کا کیا فنکشن ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو آپ کی ویب سائٹ بنا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ سمپل آپ کو سٹارٹ اپ پروجیکٹ کا بتا رہا ہے create a new site کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے create a new site کے اوپر آپ نے کلک کر دیا یہاں پہ اب آپ نے ورڈ پرس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو next dashboard کے اوپر لے کے آئے گا یہاں پہ آپ سے آپ کی ویب سائٹ کا name پوچھتا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے just educate لکھ لیا ہے اور یہ میری ویب سائٹ کا link اس نے create کر دیا ہے continue کے اوپر میں کلک کرتا ہوں بتا رہا کہ یہ name already exist کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے name change کرتے رہنا ہے جو بھی name آپ کا available ہوگا آپ نے وہ کر کے یہاں پہ continue پہ کلک کر دینا ہے ایسے ہی یہاں پہ deployment complete کرتا ہے آپ visit your pantheon site dashboard کے اوپر کلک کر دوگے تو یہ آپ کو dashboard کے اوپر لے جائے گا اب یہاں پہ آپ نے مزید settings کرنی ہے تو یہ left side پہ visit development site کا option آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کروگے تو یہاں پہ آپ سے preferred language پوچھتا ہے آپ نے انگلی select کر دینا ہے اور continue کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ کر دی ہے user name میں نے اپنا name لکھ دیا ہے password آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ دیکھیں اس نے password لگایا ہو ہے آپ اس کو password کو change بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے password change کر دینا ہے password change کرنے کے بعد email address آپ نے confirm کر دینا ہے اور اس dialogue کو آپ نے check کر کے install wordpress کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کے wordpress کی installation final کر دیتا ہے یہاں پہ آپ سے پوچھتا ہے ایک دفعہ confirm کہتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ username ہے اور password جو آپ نے چوز گیا ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے success ہو چکے آپ نے login کے اوپر کلک کر دینا ہے username یہ لگا دیا password یہ لگا دیا remember me کے اوپر آپ نے کلک کر دیا اور login کے اوپر آپ نے کلک کر دیا تو یہ آپ کو آپ کے wordpress کے dashboard کے اوپر لے کے آجاتا ہے یہاں پہ آپ اپنی یہ dashboard ہے جہاں پہ آپ نے اپنی website کو customize کرنا ہے جتنی بھی changes آپ نے اس کے اندر لے کے آنی ہیں وہ اس platform کے اوپر آپ لے کے آگے plugins ہیں appearance ہے pages ہیں میڈیا ہے post ہے تمام تر چیزیں آپ کی یہاں سے change ہوں گی یہاں سیٹنگز ہوں گی یہ دیکھیں آپ کو learn to serve آپ کی یہاں سے میں وزر سائٹ کر کے آپ کو یہ website بھی دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کی ایک website میری یہاں پہ بن چکی ہے اب میں نے اس کے اندر مزید changes کرنے ہے تو میں دوبارہ سے اسی dashboard کے اوپر چلا جاتا ہوں اچھا جی اب سب سے پہلے آپ نے دیکھیں یہاں پہ آپ کے سرپاس تمام تر plug-ins آ جاتے ہیں جو آپ کو use کر سکتے ہو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں started template میں یہاں پہ لکھ لیا started templates کا option آ چکا ہے اب میں اسے install کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرا یہ plug-in یہاں پہ install ہو چک ہے اکٹیویٹ کا option دے رہا آپ نے اکٹیویٹ کے اوپر کلک کر دی نیو ڈیشور میں میں نے اس کو open کر دیا اب یہاں پہ آپ کو دو option دے رہے ایک تو classic template starter ہے آپ کوئی pre use template جو یہاں پہ template شو ہوں گے آپ ان کو use کر کے یہاں دونوں میں آپ کو یہاں پہ کر دکھاؤں گا آپ نے کیا کیا سب سے پہلے آپ نے AI ویبسائٹ بیلڈر کے اوپر کلک کر دیا try the new AI بیلڈر پہ میں جیسی کلک کر دیتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے create a free account on zip web platform describe your dream website in your own words watch as AI craft your word website zip web کے اوپر اپنا account مناو اور اس کو install کر سکتے ہو let's get started کے اوپر کلک کر دیں دیں وہ ساتھ بتا رہا ہے it's free جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہو تو آپ zip web کے dashboard کے اوپر لے کے آجاتا ہے دیکھ platform with google in one کلک کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنا email دے سکتے میں google کے ساتھ اس کے اوپر سائن اپ کر دیتا ہوں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ let's connect your zip vp account with this site کے آپ آپ نے create کی تھی چلے اس کو ہم zip vp account کے ساتھ connect کرتے ہیں تو continue کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے یہاں پہ اس کے ساتھ connect کر کے یہاں پہ میرے سامنے مجھے پوچھتا ہے کہ آپ کی website کا نام کیا ہوگا میں یہاں پہ website کا نام اس کو کونسی language میں ہوگی ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پہ details دیں ہے continue کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اب وہ یہاں پہ مجھے پوچھتا ہے کہ آپ کی website کس بارے میں ہونے چاہیے یہاں پہ آپ نے اس کی details دے دنی ہے آپ نے یہاں پہ خود سے بھی لکھ دے دیں اگر اپنی طرف دینا چاہتے تو آپ وہ پوچھتا اور address پوچھتا ہے details دینے کے بعد میں یہاں پہ continue کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اب یہاں پہ مجھے کچھ images دکھاتا ہے جو میں اپنی website کے اندر use کرنے ہیں میں کوئی سے images use کر سکتا ہوں یہاں سے میں اپنی images بھی upload کر سکتا ہوں اب میں یہاں پہ کرنا ہے یہ image یہ کر دی جو پکچر آپ اس کے اندر use کرنا چاہتے ہو آپ نے وہ یہاں پہ use کر دینا ہے پکچر use کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ نے دیکھیں یہاں پہ چار پانچ images سلٹ کی ہیں سلٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ continue کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تمام تر چیزیں ai generate کر رہا ہے ai ساری چیزیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ سب ہو گیا اب یہ designs میرے سامنے generate کر کے مجھے ai کچھ design generate کر کر دکھائے گا ٹھیک e learning institute teaching جو اس کے اوپر keywords اس نے use کیے ہیں اس سے related designs یہاں پہ create کر دکھائے گا اس کے بعد یہاں پہ template show کرتا ہے جو بھی template آپ اچھا لگتا ہے آپ اس کو use کر سکتے ہو دیکھیں یہ template ہے پورا آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہے اب میں یہاں پہ template select کر دیتا ہوں select کرنے کے بعد یہاں پہ سائٹ کا logo آپ نے use کرنا ہے فیلحال میں اس کو اس طرح رہنے دیتا ہوں ورنہ آپ یہاں پہ upload file کر کے کوئی بھی file جو آپ نے logo بنایا ہوگا یہاں select file کر کے آپ یہاں color آرہا ہے فرض کرے میں change کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا تو یہ change ہو گیا ہے یہاں سے color change کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہاں سے آپ جو font use ہوئے ہیں دیکھیں یہ font change ہو چکا ہے تو جو font آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے font کونٹ use کرنے کے بعد یہاں continue کے اوپر کلک کر دینا ہے continue کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو 3 4 5 options دیتا ہے کہ آپ کوئی ویڈیو شو کرنا چاہتے ہو اگر آپ وہ بھی use کر سکتے ہو اور live chats اگر آپ use کرنا چاہتے ہو تو وہ اس کے علاوہ یہ 3 options ہیں اگر کوئی بھی option use کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں use کرنا چاہتے آپ skip and start building کریں تو آپ کی ویب سائٹ بیلڈ کروں گا یہ دو options لازمی use کریں جو آپ کی ویڈیو پلیئر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اپنی ویڈیوز پہ ریفریش کرتا ہوں یہ یہ میں آپ ریفریش کر دکھاتا ہوں یہ کسی ویب سائٹ بن گیا ہے یہ پہ ریفریش کیا ہے تاکہ آپ کوئی اور ویب سائٹ ہے تو اس نے مجھے بنا کے دے دی دی ہے یہ دیکھیں کتنا زوردست اس نے میرا contact number یہاں پہ use کر دیا ہے اس نے یہاں پہ تمام تر details use کر دی ہیں اس نے یہاں پہ students کے commits دے دی ہیں ہوم services about block contact کے اگر میں جاتا ہوں تو یہاں پہ کونٹیکٹ فارم اس نے بنا دیا یہ phone نمبر دیا یہ ایڈرس دیا اور یہاں پہ کسی بھی page کو edit کرنا چاہتے فرض کریں میں ہوم پہ جاتا ہوم پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ کونٹیکٹ پہ آپ کو جا کے دکھا دو کونٹیکٹ کے اوپر میں گیا تو یہ edit page کا option ہے edit page کے اوپر چلا گیا اوپر جانے کے بعد یہاں پہ میں کونٹیکٹ کی جتنی بھی details ہیں ان کو یہاں پہ edit کر سکتا ہوں وہ کہ welcome to the blog آپ نے next click کیا اور یہاں پہ آپ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ changes کر سکتے ہیں کوئی بھی بھی changing کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ changing کرنا چاہتے ہیں تو آپ changing کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ address میں کوئی changing کرنا چاہے تو آپ changing کر سکتے ہیں اس کے text میں changing کرنا چاہیے دیکھیں اگر فرض کریں یہ social links میں اگر آپ changing کرنا چاہے تو آپ changing کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ یورل لگانا ہے تو یہاں پہ یورل لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ style ہے ایڈوانس میں آپ چلے گئے style میں icons آگے advance میں آپ جاتے ہو تو advance کے feature open کرتے ہو تو یہاں پہ آپ اس کی تر details change کر سکتے ہیں اس کی general ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کے اندر تمام تر changes کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے میں جا کے آپ کو آپ کی ویبسائٹ دکھا دیتا ہوں یہ ایک بہترین ویبسائٹ ready ہو چکی ہے اب آپ اس کو use کر سکتے ہیں جس بھی ترہ آپ use کر چاہے اس کے درجو بھی changing کر چاہے آپ اس میں کر سکتے ہیں یہاں پہ میں edit page کے اوپر click کرتا ہوں یہاں پہ ٹیکس کر دیا یہاں اسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے یہاں پہ text لکھو وہ آپ اس کو چھوٹا کر دو اگر یہ بہت چھوٹا ہے تو اس نے تھوڑا سا بڑا کر دیا جس بھی طرح آپ fix grammar کہہ سکتے ہو ٹون کہہ سکتے ہو اس کا ٹون چینج کر لے گا فارمل کر لینا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کے اندر AI کی مدد سے تمام تر چینج کر سکتے اور چینج کرنے کے یہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹ دکھاتا ہے آپ ان میں سے کوئی سا بھی ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے جیسے میں اس ٹیمپلیٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں سے میں کانٹینیو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ مجھ سے فیچرز پوچھ رہا ہے میں لائیو چیٹ والا فیچر اس پہ یوز کرتا ہوں اور کانٹینیو کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ مجھ سے میرا فیس پوچھتا ہے یہاں مجھ سے ایمیل پوچھتا ہے ایم بگینر یا انٹرمیجیٹ آپ نے جو بھی لکھنا ہوا لکھنی ہے سلٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ایڈوانس اوپشن ان کو ٹک کرنے دینا ہے سبمیٹ اینڈ بیڈ مائی ویب سائٹ کے اوپر اپنے کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ تمام در پلگ انسٹال کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کی ویب سائٹ کر دے گا جس کو میں آپ ایڈٹ کر دکھا دوں گا اس طرح سے آپ اس ویب سائٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں مزید میں نہیں جاؤں گا اچھے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں نے 2.28 منٹ میں کر دی ہے اور اب آپ یہاں پہ ویزٹ کر سکتے اپنی ویب سائٹ کو میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میری ویب سائٹ اس نے ریڈی کر دی ہے بہت ہی زبردست قسم کی ویب سائٹ اس نے یہاں پہ تیار کر دی ہے اور یہ اس نے ایک ای کامرس ویب سائٹ تیار کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک ایک ای کامرس ویب سائٹ تیار کی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ای کامرس سے ریلیٹیڈ ویب سائٹ چاہیئے جس کے اوپر میں نے پروڈیکٹ سیل کرنی ہے یہاں پہ آپ پروڈیکٹ چینج کر سکتے ہیں اس کے اوپر کلک کرتا ہے میں نے آپ دو ویب سائٹ کر کے دکھائی ہیں یہ دینیم جینز کلک کرتا ہے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل نظر آئے گی تمام تر چیزیں اس نے آپ کو کر دی دی یہاں کیا پر تیار کر دے گا تو اچھے پیسے آپ سے چارج کرے گا تو آپ کیوں نہیں سیل اٹھ کر رہے ویب سائٹ بنا کے آپ یہاں پہ کوئی چیز ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کسٹمائز کا آپشن ہے کسٹمائز کے اپشن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جو چاہوں جیسے چاہوں ایڈٹنگ کر سکتا ہوں جو اس کے اندر چینجنگ کرنا چاہوں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر پیجز ہیں یہ اس کے اندر بلوکس ہیں یہ اس کو فرض کریں میں سنگل پیج سرچ پیج کوئی بھی چینجنگ اس کے اوپر میں اگر چینجنگ کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں اس پیج چینج کرنا چاہتا ہوں جو بھی اس کے ڈیزائنز میں جاتا ہوں جتنی بھی زیادہ کسٹمائزیشن میں اس کے اندر کروں گا اور کرنے کے بعد میں اس کے اوپر پیج کلک کرتا ہوں میری تمام تر چینجنگ اس کے اوپر سیو ہو جائیں گی آپ بتائیں کون سکھائے گا آپ کو اس طرح کی فری ویب سائٹ کرنا یہ ویب سائٹ آپ کی کریئٹ ہو چکی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے کلائنٹ کو کس طرح سے دینی ہے کیا کرنا ہے کلائنٹ نے آپ سے کونٹیک کرنا ہے آپ نے مارکٹ میں دیکھنا ہے کتنے پیسے لے رہے ہیں کوئی اگر پندرہ ہزار لے رہے تو آپ سات ہزار میں بنا دو فری میں کریئٹ ہو رہی ہے کون سات ہزار میں بنا دو آپ نے دو دد ویب سائٹ بنا دی ہیں ایک یہ ویب سائٹ ہے جو آپ کسی بھی اپنے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ مزید یہ والی جس کو آپ کسی ایجوکیشنل پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے لیکن آپ نے گوگل پہ آ لکھ لینا ہے یہاں پہ میں لکھ لیا بسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹوٹ تو یہاں پہ میرے سامنے جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن یہاں پہ میرے کرنا ہے اس کو بتانا ہے کہ میں آپ کو ایک پروفیشنل ویب سائٹ بنا کے دے سکتا ہوں کونٹیکٹ این دیلی کی اپنے میلز کرنی ہے پہلے آپ نے رول پیٹنی میں کر لیا پھر آپ میں دنیا کے کسی کونے میں آپ میل کر سکتے کسی کونے کونے دیٹا گوگل سے مل جائے گا ڈیٹا سکریپرز یوز کریں میں نے آپ کو یوز کرنے کا طریقہ بتایا ہو ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے ایمیلز کرنی ہیں لوگوں سے رابطے کرنے ہیں ان کو بتانا ہے کہ میں ایک پروفیشنل ویب سائٹ دے سکتا ہوں آپ کے لیے کیا مشکل ہے اگر آپ اپنی ذات کے لیے اس ویب سائٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہوسٹنگر سے یا کوئی بھی آپ کو جو ہوسٹنگ دے گا ہوسٹنگ پروائیڈر آپ نے اسے ہوسٹنگ پرچیز کرنی ہے اور جا کے اس ویب سائٹ پروائیڈ کروں گا ہوسٹنگ کے چارجز ہوسٹنگ سی بات ہے وہ منتلی چارجز ہوتے وہ اس ہوسٹنگ پرچیز کر کے اب آپ نے یہاں پہ اس ویچر میں جانا ہے مائیگریٹ اگزیسٹنگ سائٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس ویچر کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ہوسٹنگ پرچیز کی ہوگی اس ویب سائٹ کو اس ہوسٹنگ کے اوپر جب آپ مائیگریٹ کر دوگے تو یہ ویب سائٹ کا لنک یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ ڈاٹ کوم آ جائے گا اور آپ اس کے اندر اپنی مرضی کا نام یوز کر سکتے ہو جب آپ آسٹنگ پہ یہاں پہ پرچیز کر گے یہ بہت ملٹیپل پریٹ فارمز ہیں آپ کی مرضی آپ جو بھی یوز کر کر سلور آپ کا تھا اس ان کو ویب سائٹ سیل اوٹ کریں اور اس کے بعد اسی پیسے سے آپ یہاں پہ مزید پیکیجز پرچیز بنائیں ان کو سیل اوٹ کریں اور پھر آپ یہاں پہ اپنی بھی ویب سائٹ کر سکتے ہو اور ہوسٹنگر سے ہوسٹنگ لے کے اس طرح کی ویب سائٹ بنا کے اس کو یوز کر سکتے ہو اب مزید میں آپ کو کیا سکھ ہوں اتنا ایزی کر سکھا دیا اس کے بعد بھی کسی نے بہانے کرنے تو وہ بہانے کرتا رہے گا اور جس نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے جس نے پیسہ کمانا ہے وہ اس کے اوپر ابھی سے محنت شروع کر دے گا اور انشاءاللہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے زیادہ زیادہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے وہ اس کو سیکھیں اور ویو بھی پیسہ کما سکیں جب آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے نالج میں بھی اضافہ کرے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کر دی گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دی گا تاکہ نئے آنے والی تمام تار اپ ڈیٹس آپ کے پاس وی آف کاسٹ آتی رہیں بہت جنل ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دعوں میں یاد رکھ گا اللہ نگے بان